مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب کا فرمان ہے کہ اپنے امور میں تنظیم پیدا کرو نظم و ضبط پیدا کرو تو میں سمتا ہوں کہ اپنے امور میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی جو نکتہ ہے ایک وہ ہے پابندی وقت ہمیں چاہیے کہ تمام امور میں پابندی وقت جو ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھیں تو تمام امور جو ہمارے ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پائیں گے ایک اعلان پندرہ سفر سے انیس سفر تک رات آٹھ بجے روزانہ امام برگاہ کسر حسین محلہ حسین آباد میں مجالے سے عزا منعقد ہوں گی جس سے زاکر اہلِ بیت سید محمد حسین شاہ آف منگلہ یاسمین خطاب فرمایا کریں گے تمام مومنین سے شرکت کی استعدا ہے بارہ سفر کو کوٹ چغتہ کے قریب ایک جگہ ہے چھوٹا نہنگ وہاں پہ بہت اچھی مجالس پر پا ہوتی ہیں وہاں پہ بارہ سفر المزفر کو مجلسِ عزا منعقد ہوگی جس سے مولانا منظور حسین جوادی زاکر اہلِ بیت سید ذریعت عمران شرازی زاکر اہلِ بیت سحیب مہدی آف شیخ پورا زاکر اہلِ بیت مرتضی کمبر آف شیخ پورا زاکر اہلِ بیت ملک امیر حسین جعفری آف سرگودہ زاکر اہلِ بیت سید ریاض حسین شاہ آف عیسیٰ خیل اور مولانا سید سجاد حسین نکوی آف منڈی بہاوت دین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے بارہ سفر المزفر کو چھوٹا نہنگ نز کوٹ چوغطہ مجلسِ عزا میں شرکت کی استعدا ہے پندرہ سفر المزفر کا اعلان میں کر چکا ہوں کہ پندرہ سے انیس سفر کو امام برگاہ قصر حسین محلہ حسین آباد میں ہر رات آٹھ بجے مجالے سے عزا منقض ہوں گی جن سے زاکر اہلِ بیت سید محمد حسین شاہ آف بنگلہ یاسمین خطاب فرمایا کریں گے بیس سفر المزفر کو حسب سابق امسال بھی یہاں امام برگاہ قصر عباس میں چہلہ میں سید الشہدہ علیہ السلام کی مجلس برپا ہوگی جس سے ملک نامور زاکرین اور علماء اکرام خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ شبیع زلجنہ امام علی مقام برامد ہوگی اکیس سفر المزفر کو اکیس سفر المزفر کو اسی مقام پہ امام برگاہ قصر عباس میں مجلس عزا برائی سال سواب خان ریاض حسین خان قرائی جو ہر سال منقض ہوا کرتی ہے منقض ہوگی جس سے بھی نامور عالم دین و زاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے بیس اور اکیس سفر ہر دو مجالس میں تمام مومنین سے شرکت کی استعداد ہے مومنین کرام مجالس کا یہ سلسلہ تا قیام قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا آپ نے دیکھا کہ عشرہ محرم الحرام کن خطرات میں اور کن حالات میں گزرا اور کتنا پرام گزرا قبلہ صاحب تشریف لائے ہیں کافی دیر سے ہم بھی جو خادم ہیں ان مجالس کے ہم بھی ان کے منتظر رہے اور آپ بھی کافی دیر سے انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں صعوبت برداشت کر رہے ہیں میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا قبلہ صاحب بھی انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ پابندی وقت جو ہے اس کا خیال رکھیں گے علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا اور درے شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں درے شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مہدہ تشریف لاتے ہیں عمدت الوائزین جنابِ قبلہ مولانا اقبال حسین مقصود پوری ذکرِ محمد و آلِ محمد فضائل و مسائب بیان فرمائیں گے ان کی آمد پہ بلند تر سلوات پڑھئے گا بر محمد و آلِ محمد سلوات سلوات